ایسا ہے پاکستان 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 اسلام علیکم جی میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ زندگی میں اپنا لوہا منواتے ہیں اپنے نام کو منواتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جنون ہوتا ہے جن کا خواب ہوتا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگ جو بچپن سے لے کر ان کو چیز سمجھ آتی ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ ایک دن وہاں تک دنیا کو پہنچ کے دکھاتے ہیں میرے والد مروب ایک بات کہا کرتے تھے ایسے لوگ کہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں تو وہی لوگ اپنا اپنے والدین کا اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں میری آج کی مہمان شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا اپنے خاندان کا اور پاکستان کا نام روشن کیا اور ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں طالح طالب اسلام علیکم طالب ہمارے ناظرین کو تو 2021 میں اس بات کا علم ہو گیا کہ طالح طالب کون ہے اور ماشاءاللہ ان کی کیا اچھیومنٹس ہیں اور کیونکہ ہم ایک شیر ہمیشہ بولا کرتے ہیں میں کیونکہ سپیریئر کے ساتھ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی کے ساتھ تیرے حوالے بہت ہیں جب بھی سپیریئر کی بات کریں تو ہمارا کچھ سال پہلے ہم نے 2020 کا کلچر فیسٹیبل کیا تھا اور اس کے برانڈ امیسٹر آپ تھے تو وہ کیسا لگتا ہے کہ یہ سفر سپیریئر سے سٹارٹ ہوا اور سپیریئر کے ساتھ اب الحمدللہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے اور آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نہ کہ ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں بلکہ آپ اپنے خاندان اور پاکستان کے لیے بھی آپ ماشااللہ now you are a brand تو how does it feel سب سے پہلے مللہ کا شکر دعا کرتا ہوں اور میں بارہ سال سے واپڑا ڈیپکو کا امپلائر تھا چواہ ماشااللہ اور پھر میرے والا صاحب کیونکہ میرے کوچ ہیں 8 سال کے عمر میں انہوں نے مجھے ویٹ لیفٹنگ کا آگاز کروایا تو اس سفر میں ایک اچھانی میں آپ کو بات کرتا ہوں ویٹ لیفٹنگ ہی کیوں آپ کو پسانتی یا آپ کو پسانتی صرف میرے والا صاحب صاحب کا پاور لیفٹنگ بھی ہیں تو پاور لیفٹنگ میں انہوں نے 1999 میں ایشیا میں برونز میڈل آسل کیا تھا تو انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں شامل کر لیا بیسیکلی شوق ان کا تھا خواہش ان کی تھی کہ میرا بیٹا میری کوچنگ میں یا میں سے کچھ سکھا ہوں جو میرا علم ہے تو آگے پاکستان کا نام اچھے پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو کتنے بہن بھائیں ہیں اور اببہ نے آپ کو کو چوز کیا ہم پانچ بہن بھائیں ہیں دو بھائی اور تین بہن ہیں میرے سے ایک بڑی بہن ہے اور دوسرے نمبر میں ہوں بڑا بھائی تو میرے والد صاحب نے آپ کے لیے سے میں نے بتایا کہ بڑا بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے کہ میری لیگیسی یہ ہی چلائے تو کیا کیسے کوئی آپ نے کوئی ویٹ اٹھایا تھا تو اببہ کو پتا لگا یا بیسے ہی کوئی چیز سمجھ آئی کس طرح اببہ نے چوز کیا جو کھیل کے جن کا فیملی سے تعلق ہوتا ہے تو ان کی ہر بندے کی خواہش یہ ہوتا ہے کوئی یار اگر یہ نہیں بھی کار سکتا میں سے اس پیلڈ میں شامل کار جائے تو وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو علم ہو جاتا کہ آپ اس پیلڈ میں پروفیشنل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جیسے جیسے مجھے ٹریننگ سٹارٹ کروائی اپنے سال لے کے تو ایک وقت پیر ایسا آیا جب میں کامپیٹیشن اپنا پرس کھیلا تو اس میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا کچی دیر پہلے تھا یہ کامپیٹیشن پیلا کھیلا دو خزار گیارہ میں میں انڈر فورتین میں کمپیٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ میرا بھی شوک زیادہ ہو گیا جب گولڈ میڈل ملا گولڈ میڈل اکیسی ایچ میں گولڈ میڈل جب لیتا ہے تو بندہ تر چھالا مانے ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اے ہووہااااا اپنے پری ڈیل یا سے بیٹ لی تو کیا تھا what was the feeling at that time to be honest مجھے کچھ بھی نہیں سا پتا کہ first position کیا ہوتا ہے gold medal کیا ہوتا ہے ensuite سیارین position پر silver medal کیا ہوتا ہے تو جاب scoring ہو رہا ہوتا ہے مجھے مبارک ہو تو ہم first ڈوبے اور gold medal جیتا ہے پھر جب میں مم بدل پر ڈیشیف کرنیا جتنی عوامت کہ جتنی public انساب نے مجھے appreciate تالیاں بھی جائیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ایسے ہی میں نے اپنی ویلیفٹنگ کو آگلے کے چلنا ہے تو کالیچ کا آغاز کیسے ہوا؟ سپیریئر نے کیسے آپ جیسا جیمب نکالا کہ ہمارا گجران والا کامپس کے اندر رہے ہیں تو کون تھے وہ تیچر جو آپ کو لے کر آئے سپیریئر میں اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ ہماری طرف سے آپ یہاں سے ساری کی ساری کمپین تو وہ ہم لڑیں گے دو ہزار سولہ میں میں نے اپنا اٹمیشن لے لیا جو ہمارا سپیریئر کا اسرار صاحب اور کازی سلمان صاحب انہوں نے مجھے ایک ویلیفٹنگ پر مجھے دیکھتے تھے کافی انقلاب بھی آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آجو ہم مزید آپ کو سپورٹ آجو کریں گے ساتھ آپ سٹیڈی بھی جاری رکھو اور آپ سپورٹ بھی کرو تو سپیریئر سے میں سٹیڈی کی اپنی ساری اور انہوں نے مجھے جو سپورٹ دپارٹمنٹ کے انہوں نے کافی زیادہ میں سپورٹ کیا لیکن ابھی بھی ناظرین کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ابھی پڑھایا مال فتم نہیں ہویا وہ ابھی ہمارے جس طرح چل رہا ہے اور ابھی ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی طلاح کو اور زیادہ اپنی میند کے لئے لیکن سپیریئر میں آپ آگے بھی اپنی جو سٹیڈی ہے وہ کونٹینیو کر رہے ہیں اور ان کے نحال سے یہ ہمارا بھی اور ہمارے ساتھ اسی طرح اپنے آپ کو بھی گروم کریں گے اور اسی گرومنگ کے ساتھ اپنی گیم کو بھی اور گروم کریں گے ایسی ہی ہے جی اب جب ہم ٹوکیو اولمپکس کی بات کرتے ہیں جب آپ گئے یہاں سے تو کتنے پرسنٹ اس بات کا یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تک کر کے آوانگا میں میں نے دن رات محنت کیے تھے محنت پر مجھے یقین تھا اللہ کی مہت بانی سے کتنے گھنٹے کی محنت ہوتی ہے اور میں آپ کے والد صاحب سے بات کر رہا تھا تو والد صاحب کہتے ہیں کہ صبح تحجت کے ٹائم پر اٹھتے ہیں تحجت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھی پجر کی نماز اور اس کے بعد ٹریننگ کیلے چلے گئے پھر اس کے بعد اپنے کام میں پڑھائی کی کام کیا پھر اثر کے ٹائم پر ٹریننگ ہے اور پھر رات کے ٹائم بھی ٹریننگ ہے تو یہ مدب سارے اب تو ٹریننگ کر رہے ہوتے تو شرارتیں تب کرتے ہیں شرارتیں بات جو ٹریننگ کے بعد رات کی ٹریننگ کے بعد ایک دو گھنٹیں ملتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شرارت ہوتی ہے کوئی دوست ایسا ہے جو کہ بہت قریب اور جو کہتا ہے یار تلہ میں پتا یار تو کر جائیں گا کوئی دوست ہے ایسا ہے میرے بعد دو تین گینے چونے دوست ہیں محیب شہزاد اسمان ریٹھور عمر لون اور فرقان ملک ایسے دوست ہیں بیٹھ کے ہم کھاتے پیتے بیاں تو جب بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرتے کرتے چار پانچ گھنٹوں کا پتا بھی نہیں لگتا اور شرارتیں اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے کبھی ہم نے تانگ کر لیا جاتے ہوئے بائیک پہ کسی کو تانگ کر لیا تو ایک لیمٹ ملتا ہے کہ تو کافی سب دوستوں کے والدین یہ بتاتے نہیں ہے کہ یار دیکھو تلہ کی کر گیا تُسی کی کر رہے ہو وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے ماں پاپ تو بولتے ہیں یار یہ بچہ تو بہت اچھا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو یا تم کس طرح ہوتا ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں جب آپ مشہور ہیں ماشاءاللہ جب آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو فینس بھی آ جاتے ہوں گے کچھ تصویر بھی کچھ باتا ہوگا تو دوست بڑے اپریس ہوتے ہوگے کہ یار تلہ کیا بات ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ خود بھی ویہلیفٹر ہیں اور وہ پاکستان کا لحمدلہ پرائیڈ بھی ہیں اور نیشنل لیول پہ کامن ویلیول پہ بھی کمپیٹ کرتے ہیں تو ان کا فیملی بیکگرونڈ بھی سپورٹ سے ریلیٹیڈ ہے اچھا تو یہ سب دوستوں کے اندر پھر اپنا بھی کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ اچھا تو کہہ رہے ہیں تو کامن ویلتے جا رہے ہیں تو میں یہ کر جانا ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ جس نے میند کرنا ہے اس نے آگے جانا ہے تو ہماری ویہلیفٹنگ میں خاص طور پر ہر بندے کیونکہ کٹیگریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن جو اس میں سنکلیر نکلتی ہے جو بیس ویہلیفٹنگ کے لیے ہوتی ہے بیس ویہلیفٹر کے لیے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے جس مرضی کٹیگری میں ہو تو کمپیٹیشن ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی سے آگے جائیں ٹاپ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کمپیٹیشن کے بغیر تو میں سپورٹ میں مزا ہی نہیں آتا ہے ٹوکیو اولمپکس میں ہم گئے اور جب آپ کا گیم سٹارٹ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ میرے کمپیٹیشن میں یہ لوگ ہیں تو کمپیٹیشن میں دیکھ کر کوئی ڈر لگا سب لوگوں کو کہ یہ میرے یہاں پہ ایر سے بڑے بڑے پائی آئے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں ایک تفاہ ہوتا ہے لیکن اندر سے کیا آواز آئی کہ تلہ بیٹا ہو جائے گا بعض میں محنت کی تھی محنت پہ میں اپنا سارا میرا ڈیپینڈ تھا کہ میں اپنی محنت کو جتنی محنت کی ہے اس سے میں نے اچھی پرفارمز دینی ہے اچھا میں جب آپ کو دیکھ رہا تھا اولمپک میں جس وقت آپ نے جب ویٹ اٹھاتے تھے تو بڑا سیریس موہ بناتے تھے اتنے سیریس لگتے نہیں آپ ویٹ اٹھاتے ہوئے یہ بندہ بندہ اس کے لحاظ سے چیز بناتا ہے کہ اچھا میں نے اٹھا لیا لیکن وہ بڑا میں کہتا تھا یار کہ بہت سیریس ہو اپنے کام میں سیریس ہونا بھی چاہیے اور یہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں ویٹ لفٹر کہ ادھر اس وقت سیریس ہوں گے کوئی سمائلنگ ویٹ لفٹر نہیں آیا ابھی تک ایسے کر کے ایسے اٹھائے اور سمائل کریں میں خود بھی کرتا ہوں میں نے اپنے شاہد ویڈیو دیکھی ہو ویٹ اٹھانے کے بعد میں سمائل کی شکر اور جب آپ نے ایسے رکا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھینکا ہے تو اس کے بعد آپ کی سمائل آئی ہے خوشی ایک ہوتی ہے کہ آپ نے لفٹ گال لیا تو اب آپ انجوائے کریں جتنے بھی ہمارے ناظمین ہیں اگر پتہ لگے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایج کے اندر محبت غیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے محبتیں ہو جاتی ہیں انسان محبتوں کے بیچھے جا کر بہت سی کیزوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ کی چونکہ پہلی محبت آپ کی ویٹ لفٹنگ ہے تو کوئی اور محبت نہیں ہوئی محلے میں تو ہو جاتی ہوتی ہے محبت یا انسان کو پسند بھی کوئی آ جاتا ہے نہیں ہر انسان کی ایج ہوتی ہے وہ جس ایج سے گزرتا کافی محبتوں ہو جاتی ہے لیکن میں اپنی جو فرس پہ جو میری سی وہ ویٹ لفٹنگ ہی تھی تو باقی اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا تھا لیکن اپنا سفر جاری رکھا ویٹ لفٹنگ کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ باہر کے ویٹ لفٹرز کو دیکھتے ہیں اور آپ پاکستان کے ویٹ لفٹرز کو دیکھتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ٹریننگ کا فرق ہے یا کوئی نہ کوئی سپانسر کرتا ہے ان کو یا ان کی ایک پوری سسٹمائز ایک ورکنگ ہے کیا ہے جو ہمارا دیکھیں آپ ما شاء اللہ ایک بچہ ابھی نکلا اور انہوں نے پاکستان کا نام براشن کیا وہاں پہ انہوں نے ان کے پیچھے وہ ساری کی ساری ایک ٹیم جو آتی جا رہی ہے اس کے بعد یہ آئے گا یہ آئے گا ہی آئے گا اگر آپ اپنے بات دیکھتے ہیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی ملک دوسری دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہے اور کیسے ہم اپنے بچوں کو ویٹ لفٹنگ کی طرف لے کر آئے پہلے تو پاکستان میں کوئی فسیلٹی نہیں ہے اکیڈمی کوئی ایسی نہیں ہے جیدھر بندہ جا کے تو فری آف کارس ٹریننگ کر سکے اچھا ایکپیپمنٹ ہو یہ نہیں ہے اور چائنہ کی میں بات کرتا ہوں چائنہ میں ان کے اگر دس فلور والی بیلڈنگ ہے تو چار فلور میں ہزاروں ویٹ لفٹر کر رہے ہیں اور ان کے جو کیمپس وہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں ہیں اور ادھر ٹریننگ کیمپس بھی نہیں لگتے کافی زیادہ فرق ہوتا ہے گار میں ٹریننگ کرنا اور ٹریننگ کیمپ میں بلکل پرپر پلان کے ساتھ اپنا سکیجول دیکھ کہ چار سال بعد یہ کامپیٹیشن ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں نیکس کامپیٹیشن کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کب بانا کب نہیں آنا دنیا میں کون سا ایسا ویٹ لفٹر ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جیسا مجھے بننا ہے چائنہ کا یہ ہے ایٹی وان کیجی کیٹیگری کا اور وہ ایڈل ہی کہہ لیں سینتیس سال کی اممن میں وہ دوسری دفعہ اولمپیک چیمپئن ہوئا ہے اور پانچ دفعہ ورلڈ چیمپئن اور اولمپیک ریکارڈ ہولڈر ہے تو اس سے کیا انسپائریشن لیتے ہیں کہ مدب آپ جس ایج میں بھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سینتیس کے بعد موک جاند آیا پیچھا آکے کمر کمر رہا یا دیا گوڑے نگل جاندے ہیں تو وہ پھر بھی وہ ساری کام کر رہا ہے تو کیسے کیا انسپائریشن لیا آپ نے اس سے محنت جاری رکھنی ہے ایج کو یعنی ایک مینٹل سیٹسکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے سیٹر رکھنی ہے کہ آپ کا جو ایج فیکٹ ہے وہ آپ اس کو اپنے دماغ پر نہ لیں محنت آپ جاری رکھیں ہڑیاں جو مسل وغیرہ آپ کے وقت کے ساتھ 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 رکھتے ہیں ٹوکی اولمپکس کی اگر ہم بات کریں تو سٹارٹ میں ہی جو سب سے زیادہ پیار اس شکسیت کو ملا پاکستان کی طرف سے وہ آپ اور وہ آپ نے پیار اپنی محنت سے گیل کیا ہے ایسے ہوتا ہے نا یہ بندہ پیار کہتا ہے کہ یار اس نے اپنے کام سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا تو جب وہ اتنا پیار دیکھتے ہیں تو آپ کے فیس بک کے اوپر بھی یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سے آپ کو لوگوں کی طرف سے مبارک باد آئی ہوئی کونسی ایسی مبارک باد ہے جو بڑی پیاری لگی اور آپ نے کہا یا کسی کا کوئی کمنٹ بہت پیارا لگا تو آپ نے اندر یا اندر دل میں کہا کہ یار جگر یہ والا بڑا چھپال ہے نہیں مجھے جو پاکستانی قوم نے جس طرح پیار دیا وہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا کبھی بھی کہ اس طرح پور پاکستان پوری دنیا میں بھل کے اسٹریلیا یوکین ساب سے بھی مبارک باد تو میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کرتا کہ میرا بھی ایسے کوئی نام ہوگا کیونکہ کامپیشن کے بعد تین چار دن ٹویٹر میں ٹرینڈنگ رائے میرا نام تو سب نے مجھے بہت زیادہ مبارک باد دی دو چار ایسے لوگ بھی تھے نام تو نہیں لوں گا لیکن ان کو پتا لگ جائے گا کہ ہم ایسی جائے کہ ہم آپ کے فین ہو گئے ہیں آج سے آپ ہمارے ہیرو ہیں تو کافی مجھے خوشی ہوئی تھی بہنوں کی سیلیاں ہوتی ہیں تو وہ بہنیں بھی بڑا pride فیل کرتی ہیں اس پاس کے اوپر کہ ہمارا بھائی تو ان کی سیلیاں کہتی ہوں گی کہ بھائی سے تصویر کھچوا دو یہ والی یہ والی چیزیں چلتی ہیں جب آکر تو بہنیں کہہ رہی ہوں گی کہ بھائی یہ میری سیلیا ہے تصویر آجائیں یہ ہوتا ہے تو کیسے اچھی فیلنگ آتی ہے اس کے ساتھ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس آتا ہے کہ سیل فی لینے کے لیے اچھا ہے اچھا ہے اگلے پانچ سال میں کیا ارادہ ہے کہاں کون سے اور کمپٹیشنز جیتنے ہیں یا کن کمپٹیشنز کی طرف آپ کی نظر ہے وہ کون سے ہیں دو ماہ بعد میری کامرویلڈ چیمپنشپ ہے پھر اس کے ساتھ ورلڈ چیمپنشپ ہے نیکس ریئر کامرویلڈ گیم ایٹس وریشن گیمز اونوں آ رہی ہیں تو یہ دو اس وقت میرے لیے میجر ایونٹس ہیں جس کے اندر میں اچھے سے اچھا پرفان کرنے کیا تو اور جو مین ایونٹ ہے وہ پیریس ٹوانٹی 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 ٹوار کا لیمکس کا اس کے لئے ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیا تاکہ جو جلتی ہوئی یا کوئی کمی بیشن رہ گئے ہو وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم کلیئر ہو جائے اچھا ویٹ لفتنگ کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس فقط ایک غلط میں چگیا جائے تھے اندھر رہ گیا جکم کیسے ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو انسان کوسرا ہوتا ہے یار تلہ کی کر بیٹھا ہے یار اس طرح ہوتا ہے دیفنیلی لیکن ویٹ لفتنگ میں جو آپ کی فرس چیز ہوتی ہے وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جو آپ کے اندر جان ہے پاور ہے وہ بات کی بات ہے لیکن فرس پر ٹیکنیک ہے ٹیکنیک اگر اچھی ہوگی تو آپ بیٹ زیادہ تھا سکتے ہیں ہمارے یہ بناظروں کو بچے ہیں جو کہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا ٹپ دینا چاہیے آپ میں یہی کہوں گا ضروری نہیں کہ اس فیلڈ میں یائے بیٹ لفتنگ میں پرہائی کے ساتھ ساتھ کیونکہ سٹڈی بھی بہت ضروری ہے کوئی ایک سپورٹ سے آپ چوز کر لیں اور جس کا آپ کو شوق ہے کوئی زبردستی نہیں وہ آپ چوز کر لیں اور آپ کے والدین بھی اس پر مطمئن ہو کہ ہم ہاتھ طرح کی آپ تو سپورٹ کریں گے آپ ٹریننگ اپنی شروع کرو آپ کس کے اندر اپنی ایچوکیشن کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں سپیری نے تو جس طرح بھی کہا ہم سپیریر کی بات کرتے ہیں تو سپیریر یہی کہتا ہے کہ آپ ہمارا فخر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اسی طرح ہی مل کے آپ پاکستان کے لیے لاتے رہیں اور ہم آپ کی سپیریر چناکت کو دنیا کو دکھاتے رہیں گے یہ ہماری ہمارا تو یہی کنسرن ہے تو کس فیلڈ کے اندر آپ اپنی ایچوکیشن کو جاری رکھیں گے کون سی فیلڈ آگے دیکھیں گے بیچلرس کس میں کریں گے ماسٹرس کس میں کریں گے میں انشاءاللہ الیکٹریکل انجینرنگ کروں گا اور میں سپیریر سے ہی کروں گا کیونکہ جس طرح میں اپنی جنرنی سٹارٹ کیا جسٹڈی کی تو انہوں نے کافی زیادہ مجھے سپورٹ کیا اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میں اپنی جب سٹڈی جاری رکھوں گا ایسے ہی مجھے سپورٹ بھی ہوگی اور میں انشاءاللہ اچھا پڑھوں گا بیری نائس اچھا ایک اور چیز تھی طلاح کہ جب آپ واپس آئے جس وقت آتے ہیں تو گجرا مالا شاہر کے اندر ایک تو دماغ کے دھموک کے در اپنے بنتے ہیں اور سپیریر کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ چیمن صاحب کی طرف سے باقی ریکٹر صاحبہ کی طرف سے تمام نو کی طرف سے آپ کو مبارک بات ملی اس وقت کیسے فیل ہوا کہ جو آپ کی شناختہ سپیریر اس نے آپ کو اکنالیج کیا اور آپ کے کام کو اکنالیج کیا بہت خوش ہی رہی جب ان سب کے میسیجیز آئے اور سپیشلی جب لہور ائرکور پر میرا استقبال ہوا پھر میرے گلی محلوں میں استقبال ہوا جس نے بھی لوگ تھے بلکہ پوری پاکستانی کو ان کا مدین سے شکریہ دارتا ہوں اور جو میری بیک گرونڈ پر جنہوں نے مجھے بیک اپ کرتے رہے پاکستان ویلیفٹنگ فیڈریشن اور پاکستان علمپک اسوسییشن انہوں نے جس طرح سپورٹ کی اور جس طرح انہوں نے پیار دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب و کامران کرے اور آپ اسی طرح ہمارا اپنی فاملی کا سپیریئر کا اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہمارے آج کے مہمان تھے طلح طالب جو کہ پاکستان کا ان کی اپنی فاملی کا اور ایک سپیریئر کا پکر ہیں ہم جب کبھی سپیریئر کی بات کرتے ہیں تو سپیریئر جو ہے وہ ایک جنون کا نام ہے سپیریئر جو ہے وہ ایک خواب کا نام ہے اور سپیریئر ایک نائف چینجنگ سیچویشن کا نام ہے جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نسنگ از امپوسیبل ہم اپنے سٹوڈنٹ کو ایک بات زندگی میں سکھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے تو طلح نے دنیا کو یہ کر کے دکھایا ہے کہ نسنگ از امپوسیبل ہم سپیریئر یونیورسٹی میں یا سپیریئر گروپ آف کالوجز کے اندر صرف ایک ہی چیز لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے خواب ہیں تو آپ اپنی محنت سے وہ خواب پورے کر سکتے ہیں جس طرح نے اپنی محنت سے وہ خواب پورے کیے اور آخر میں صرف ایک ہی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ two worlds can change your life be superior انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی طرح آپ کو بتاتے رہیں گے کہ سپیریئر لوگوں کی زندگیوں میں خیر کیسے بانٹ رہا ہے پاکستان زندگی